آج ہم نے بہت زبردست ڈش تیار کی ہے کچنار گوشت جو کہ میری فیوریٹ ہے اور مجھے بہت مشکل سے کچنار ملی ہے تو کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں بہت آسان ریسپی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن تبانے کے بعد آل کے آپشن کو سلیکٹ کرنے اور اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میرا یہ ٹائم پورا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اور ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے تو چلے گئے یہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج جو ریسپی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ سوچ رہوں گے کہ گوشت بنا رہی ہوں تو ایسا بلکل نہیں ہے آج میں ایک ایسی چیز بنا رہی ہوں جو میری بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور مجھے بہت مشکلوں سے ملی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا چیز ہے یہ دیکھیں بہت سارے لوگ جان گئے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا یہ کچھنار جو کہ بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے آتی ہے زیادہ سے زیادہ دو ہفتے کیلئے تقریباً اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے یہ بہت ہی مشکلوں سے ملتی ہے ہر جگہ سے ملتی بھی نہیں ہے میں نے بہت دھوڑنے کے بعد مجھے کچھنار ملی ہے تو اس کو میں نے دھولیا ہے اور یہ جو ہے نا اس کی کلیاں میں نے کچھنار کی کھاتے ہیں کہ کلیاں کلیاں میں نے توڑنی ہے یہ بہت ساری کلیاں یہ دیکھیں پک بھی چکی ہوتی ہیں پھول بن جاتے ہیں یہ تو یہ والی کلیاں نہیں ڈالنی ہم یہ والی کلیاں ڈالیں گے جو کچھی ہوتی ہیں اور بس اس کو یہاں سے کٹیں گے چھوٹی چھوٹی کلیاں ہم ایسی کٹ لیں گے اور بڑی بڑی کلیوں کے ہم دو دو پیس کر لیں گے تو اس کو کٹتے ہیں جو کہ مشکل کام ہے بہت چھوٹا چھوٹا سا کام ہے تو سب سے پہلے تو میں گوشٹ ڈھا دیتی ہوں گوشٹ جو ہے پانی جو ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور یہاں پر میرے پاس تقریباً ڈیڑ پاو گوشٹ ہے جس کو میں نے دھو لیا ہے اور یہ میں اس کے اندر ایسے شامل کر دیتی ہوں اور یہ کیمے میں بھی پکائی جاتی ہے لیکن کیمہ بھی دستیاب نہیں ہے تو میں اس کو گوشٹ میں بنا رہی ہوں تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے ایک گٹی لسن کی ہے اور دو درمیانے سا اس کی پیاز میں نے کٹ لی ہے اس میں لرمان رکیم یہ چیزیں بھی میں نے اس میں شامل کر دی اور چار ادر تیماٹر بڑے سائز کے میں نے کٹے ہیں وہ میں اس میں ڈالی ہوں کیس میں تیماٹر تھوڑا سے زیادہ جائیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا مسالے جو اس میں ڈالنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہاں دیکھیں یہاں میں نے کیچپ رکھا ہوا ہے بننے کیلئے کیونکہ رمضان آ گیا ہے سر پہ تو اس کے لئے تیاریاں جاری ہیں تو میں نے یہاں رکھ دیا ہے کیچپ بننے کیلئے تو ایس کی ریٹی بھی تو میں نے دہ چکی ہوں آپ کو لیکن یہ میں نے ویسے ہی آپ کو دکھایا تو چلیے اس میں مسالے ڈالتے ہیں مسالوں میں ہسوے جائے کے چمچ بھر کے میچ پورٹر لے لیا ہے اگر چھائے کے چمچ مکس گرم مسالہ ہے ادھی چائے کا چمچ ہلتی ہے ہسپے جائے کا آپ نمک لے لیں میں نے ایک چائے کا چمچ فیل ہال لیا ہے میں کیونکہ میں بعد میں شیک کر کے ڈالتی ہوتی ہوں ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے دھڑا میں شلی ہے جو چلی فلیکس بھی بولتے ہیں جس کو ایک چائے کا چمچ میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے تھوڑا سا زیرہ لیا ہے ایک چھٹکی میں نے لیا ہے کلونجی یہ تمام چیزیں میں اس میں شامل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو میں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے گوشت کو گھلا لوں کی ککر میں بند کر کے پھر میں ملتی ہوں تو تب تک میں کچھنار کی کلیاں اور میں کٹ کر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے کٹنا ہے تب تک سالن وغیرہ جو تیار ہو رہا ہے تو بچے کھانے لگے ہیں پانی پوری یعنی کہ گول گپے جو میں نے بنایا تھے اور انقریب اس کی ریسپی میں آپ کو یہ دیکھیں انہوں نے فرنگ بھی کر لیا ہے اس میں آلو اور پیاز وغیرہ کی چنے مغیرہ کی اور آپ کو کٹی کر سکتے ہیں اور بچے دکھیں یہ پانی بنایا ہے ساتھ میں کیچپ ہے اور یہ بچے کھانے لگے ہیں یہ کینان آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا تو انقریب آپ کے لیے یہ ریسپی دوں گی دیکھیں کھٹا پانی بھی ہے ساتھ میں اور یہ پانی پوری کھا رہے ہیں بچے آچھا جی الحمدللہ یہ دیکھیں کنیاں جو ہے نا وہ میں نے کھاٹ لی ہیں جو چھوٹی کنیاں تھی وہ میں نے پوری پوری رکھی ہیں جو بڑی تھی نا ان کو دو دو پیس کر لیا ہے آپ چاہیے جو ساری کنیاں پوری رکھتے ہیں ٹھیک ہے کنیاں کٹ گئی ہیں اور یہ دیکھیں اس کا کچرا کتنا زیادہ نکلا ہے سب سے زیادہ تو اس کا کچرا نکلا ہے اور دوسری بات یہاں پر میں نے گوشت کو پندرہ منٹ کے بعد کھول لیا ہے اور یہ دیکھیں گوشت ہمارا گل گیا ہے تو اس میں میں جو ہے نا آپ دلوں گی گھی جو ہے نا وہ تقریباً میں اس میں آدھا کپ ڈالوں گی کیونکہ اس میں تھوڑا سا زیادہ گھی جو ہے وہ اچھا لگے گا تو اس کی بہت اچھے سے بھونائی کر لیتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں تقریباً 6 سے 7 منٹ میں نے مسالہ بہت اچھا بھونائی ہے یہ دیکھیں آئی جو ہے نا وہ اس کا چھوڑ گیا ہے تو اب میں یہاں پر یہ کچھناکی کریاں جو ہے یہ میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ مان رہی اور اس کو بھی ہم دو تیر منٹ بھونیں گے تین سے چار منٹ بھون لیا ہے اب تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو بند کر دیں گے تاکہ ہماری کچھنار جو ہے وہ گل جائے پانی بھرکل تھوڑا کریں گے شامل کیونکہ اس میں گریوی تو ہوتی نہیں ہے بند کر دیا ہے اس کو پانی ڈال دیا میں اس کو بند کر دیتی ہوں بند کر دیا ہے اور یہاں پر جو ہے نا تبا رکھ دیا ہے ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں روتی تو ملتے ہیں کلیوں کی گلنے تک الحمدللہ جی کچھنار گوشت ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست بنا ہے بہت مزے دار ہے میں نے کھایا ہے ابھی اور کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ویڈیو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پھر جلدی سے لائک کے بٹن کو دبا دیں اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کرنے اور ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے اور اس کے لابے مجھے کامنٹ میں بتانا ہے آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں مزید آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیئے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ